موسیقی موسیقی میکم میں اساقشیر آپ دیکھ رہے ہیں دوڈیز جہاں ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے دار کنیکشن آپ کو بتا دے کہ بیٹے دنوں آئی رپورٹس میں یہ کنفرم ہوا ہے کہ سال دو ہزار اکیس میں ریلیز ہونے والی دو بگ پجٹ فلموں کی باکس آفیس پر زبردست بھرند دیکھنے کو ملے گی ہم بات کر رہے ہیں بولی وڈ کی سپرسٹار اجے دیکن کی میدان اور ساؤت سپرسٹار جونئر انٹی آر اور آمچرن کی فلم ٹرپل آر کی یہ دونوں فلمیں اس سال باکس آفیس پر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی سب سے دلچسپ بات یہاں ہے کہ ان دونوں ہی فلموں میں اجے دیکن اہم کردار میں دکھائی دیں گے حالانکہ اب جو ریپورٹس سامنے آ رہی ہے وہ یہاں ہے کہ اسے دن ہالی وڈ سٹار ڈانیل کریگ کی لاسٹ جیمز بون فلم نو ٹائم ٹو ڈائی بھی بڑے پرتے پر دستک دے گی آپ کو بتاتے چلے کی باکس آفیس پر ایک ہی دن بڑے سٹار کی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تو اس سے میکرز کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے اس سے پہلے جب امیتا بچن کی طوفان اور جادوگر ریلیز ہوئی تھی تو دونوں ہی فلمیں فلوپ ہوئی تھی ٹریڈ کا ماننا ہے کہ ایسے موقع پر ریلیز ہوئی دونوں فلمیں ایک دوسرے کے بزنس پر پربھاؤ ڈالتی ہے اس بیچ بولوڈ لائف کی کڑی بھی سوتر کے مطابق نو ٹائم ٹو ڈائے اس سال میدان اور ٹرپل آر کے ساتھ کلیش ہوگی سورس نے بتایا ہے کہ دینیل کریک کی لاسٹ جیمز بون پہلے سے ہی کرونا وائرس مہا ماری کے کارن ایک سال کے لیے ستھاگت ہو گئی تھی اس لیے انڈین ڈسٹربیوشن نیٹ ورک اس فلم کو دو ہزار اکیس میں کسی بڑے ہالیڈی ویکنڈ پر ریلیز کرنے کی سوچ رہے ہیں ایسے میں نرماتاؤں کی نظر دشیرہ ویکنڈ پر ہے خیر آپ لوگ ان فلموں کو لے کر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں Thank you so much keep watching for more entertainment news and update